بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر سات چغل خور یہ سبق شفی اکیل کی کتاب پنجابی لوگ داستانی سے لیا گیا ہے اس سبق میں شفی اکیل نے چغل خوری کی فتنہ پربری کو اجاگر کیا ہے مصنف کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا اپنی اسی عادت بد کی وجہ سے اسے کئی بار ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ایک دن وہ ایک کسان کے پاس ملازمت کی تلاش میں آیا کسان نے چغل خور سے عجرت پوچھی تو اس نے بتایا کہ مجھے صرف روٹی اور کپڑے کے علاوہ چھ ماہ بعد ایک چگلی کھانے کی اجازت دے جائے کسان اس آسان اور معمولی سی عجرت پر خوش ہو گیا اور اسے ملازمت پر رکھ لیا چغل خور کو جب کسان کے پاس ملازمت کرتے ہوئے چھ ماہ گذر گئے تو اس نے چغلی کھانے کا ارادہ کیا چنچے وہ کسان کی پیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے وہ تم سے یہ بات چھپاتا ہے اگر میری بات پر یقین نہیں تو کل جب کھتوں میں کھانا دینے جاؤ تو اس کا ہاتھ چک کر دیکھ لینا کوڑی کا جسم نمکین ہوتا ہے یہاں سے اٹھ کر وہ کسان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری بیوی پکل ہو گئی ہے اور وہ سب کو کٹنے کو دورتی ہے اگر میری اس بات پر یقین نہیں ہے تو کل جب وہ کھانا لے کر کھائے گی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اس کے بعد چگل خور کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کسان تمہاری بہن پر بہت ظلم کرتا ہے وہ بیچاری اس کے ڈر سے تمہیں بتاتے ہی نہیں اگر یقین نہیں تو کل کھیتوں میں آ جانا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چگل خور یہاں سے اٹھ کر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری بھائی کے سالے اس پر بہت ظلم کرتے ہیں اور تمہیں اس کی خبر ہی نہیں کل کھیتوں میں آنا اور سب معجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کسان کے بھائی غصے سے تل ملا اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم کیا مر چکے ہیں جو ہمارے جیتے جی ہمارے بھائی پر ظلم کیا جاتا ہے چنانچہ اگلے دن جب کسان کی بیوی کھانا لے کر آئی تو کسان اس سے دور ہٹنے لگا کہ کہیں یہ کارٹ نہ لیں بیوی کو یقین ہو گیا کہ یہ کوڑی ہو گیا ہے جو مجھ سے دور ہو رہا ہے بیوی نے کھانا دینے کے بہانے کسان کو کلائی سے پکڑ کر چکھنے کا ارادہ کیا جبکہ کسان کو محسوس ہوا کہ بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہے چنانچہ اس نے بیوی کی پٹائی شروع کر دی یہ دیکھ کر بیوی کے بھائی لاتھیاں اٹھا لائے اور کسان کو مارنے لگے جب کھیت میں چھپے چغل خور کو تلاش کرنے لگے مگر وہ کپ کا گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا یہی وجہ ہے کہ آج بھی چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی تو کسان کے بھائی اور اس کے سالے اسے چھوڑیں گے نہیں موسیقی